بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج کی ویڈیو ہماری لیکزمبر کے حوالے سے اور جو چیزیں میں آپ کو دینے لگا ہوں سکرین کے اوپر آپ لوگوں کو یہ سو فیصد فائدہ دیں گی اور اگر آپ نے خود بھی کرنا ہے تو یہ چیز لا جواب ہے یعنی کہ یہ کانٹینٹ لا جواب ہوگا آپ کے لیے جواب اس کو اگر آپ نے ویسے ہی فالو کیا جیسے کہ میں چاہتا ہوں جیسے کہ میں دکھانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں خاص طور پر باقی تمام لوگوں سے بری ہمدردی ضرور ہے لیکن جو پاکستان کے لوگ ہیں چونکہ وہاں سے پاکستان کا جو ریشو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے اور پاکستان سے باہر جواب کرنی کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر زیادہ ویرائیٹی دی جائے ایک کانسیپٹ نہ کریئٹ کیا جائے کہ دبائی میں ہی جواب ہوتی ہے جواب کے لیے مارکیٹ بہت بڑی ہے دنیا بہت بڑی ہے لیکن اپلائے کریں گے تو جواب ملے گی کوشش کریں گے تو کچھ ملے گا اس سے پہلے مل سکتا نہیں ہے تو یہ ویڈیو جو ہے میری اہاتہ کری کی ان تمام باتوں کا جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں آپ لوگوں کے لیے کانٹینٹ لے کر آؤں فری آف کاؤس ہوتا ہے سبسکرائب کرنے کے پیسے نہیں ہیں دیکھنے کے پیسے نہیں ہیں اور یہ سیکھنے کے پیسے نہیں ہیں اور کوشش کرنے کے پیسے نہیں ہیں ہمت کرنے کے پیسے نہیں ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ کے پاس اگر سمارٹ فون بھی ہے جو کہ سب کے پاس ہے تو کافی ہے بہت ہے وہاں پر آپ ڈیسٹاپ کھول کر بھی کام کر سکتے ہیں آپ کا جو سمارٹ فون ہے نا وہاں پر لیپ ٹاپ بھی ہے اس سے کوئی کم مت سمجھیں آپ اگر وہ دس ہزار کا بھی ہے نا تو وہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے یہ دماغ میں رکھیے گا یہاں پر ہم اپنے آپریشن کو بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جو لوگ ایوییشن میں کام کرنا چاہتے ہیں ہوتل انیسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں آن این ارننگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا جو انسٹیوٹ ہے وہ تیار ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ ہمارا خرچہ آیا ہے خرچانے کے وجہ یہ ہے کہ ہم دو ہزار پندرہ سے اب تک جترہ بھی ہم نے کام کیا ہے اپنی پریمیسس کا جو آپ نے وزٹ کیا ہوگا یا آپ وزٹ کریں گے انسٹیوٹ کے لیے یا ہماری ریکروٹمنٹ کمپنی کے لیے ہماری ٹریوجنسی کے لیے یہ تمام کی تمام ہماری پرسنل پروپٹی ہے ہم قرائے پہ نہیں ہیں ہم رینٹ پہ نہیں ہوتے اور ہمارے تقریبا نوہ سال ہے ان تمام پروپٹیز کو لے کر کے ان تمام کام کو لے کر کے اگر آپ انسٹیوٹ میں بھی آئیں گے تو آپ پرسنل پروپٹی میں آئیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا آفیس جو ہے وہ اندر ہے تو ظاہر بات ہے کسی بلڈنگ کے اندر ہی آفیس ہوگا اگر ہم لوگ کوئی ٹھیا لگاتے ہیں تو وہ فٹ پارک پہ لگتا ہے تو وہ فٹ پارک پر لگتا ہے لیکن جو آفیس ہوتا ہے وہ فٹ پارک پر نہیں ہوتا وہ آفیس جو ہوتا ہے وہ کسی بلڈنگ کے اندر ہوتا ہے آپ کو بلڈنگ کے اندر آنا پڑتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں اندر آنا پڑ رہا ہے تو آفیس ہمیشہ اندر آنا پڑتا ہے دنیا میں کوئی بھی آفیس جو ہے وہ فٹ پارک پر بنائے نہیں جاتا لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے انسٹیٹیوٹ میں جو کراچی اس ٹیم پہلا انسٹیوٹ بن رہا ہے ہمارا اس کے بعد لاہور اسلامباد مولتان جہاں پر ہم جا سکے جائیں گے لیکن آن لائن ایویلیبل ہے اگر آپ ہورڈل مینجمنٹ کا کورس کرنا چاہتے ہیں ائر ٹرکٹ ان ٹورزم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہر مہینے کی پہلی کو اور پندرہ کو ایشیو ہو جاتا ہے آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں ہماری اسسٹنس ویڈ ٹیچر آپ کے ساتھ ہوتی ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں کو جو دکھانے جا رہا ہوں جو بتانے جا رہا ہوں وہ لیکزمبر کے حوالے سے ہے اور اب آپ سے جو میں بات کروں گا میں آپ کو سکرین پہ کچھ دکھا کے ہی کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو غلطی بلکل بھی نہ ہو اور بلکل ایج جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ نے اس کو ویسے ہی اپلائے کرنا ہے سب سے پہلی بات کہ آپ کہتے ہیں کہ ضروری کیا ہے ضروری یہ ہے کہ آپ کا ہومبر کمپلیٹ ہو ہومبر کیا ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کا سی وی تیار ہو یورپین سٹائل آپ کا کور ریٹر تیار ہو آپ کے پاس جو دکومنٹس ہیں وہ ان آرڈر ہوں آپ کے پاس اگر کوئی ایکسپرینس ریٹر ہے تو وہ بھی زب ہونا چاہیے آپ کی فیملی کے ایمارسی ایفارسی اوام چیز اپنے پاس ہونی چاہیے بر سرٹیفیکٹ اور ایوریٹنگ اس کے بعد آپ نے گوگل سرچ کرنا ہے اور آپ آپ نے لکھنا ہے سوفی ٹیکس ٹیلنٹ ریکروٹمنٹ ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس ریزلٹ اچھے آئے ہیں اس لیے میں کوئی ان فارم کر رہا ہوں جب میں چیک کر لیتا ہوں جب میں چیک کر لیتا ہوں اور جب میں اس کو عظمہ لیتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آپ کر سکتے ہیں جس طریقے سے کوئی بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہ پہلے کیا کرتا ہے وہ ایکسپیرمنٹ کرتا ہے ایکسپیرمنٹ کے بغیر کبھی چیز آپ کے پاس نہیں آتی کوئی د دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر ایس او ایف آئی تی ای ایکس سوفی ٹیکس ٹیلنٹ ریکروٹمنٹ ٹیلنٹ ریکروٹمنٹ آپ لکھیں گے آپ کے سامنے جو ہے یہ سوفی ٹیکس ڈیلنٹ ڈاٹ ایل یو آ جائے گا آپ نے اس کو کھول لینا ہے اسے کلک کر دیجئے اسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ جو ویب سائیڈ ہے یہ کھل جائے گی اس کے آواز کے اید آواز سے جو سائبر یہ وہ ہے ان کا ایک کوشن ہے وہ آیا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں آپ کو فرنچ لینگویج کے اندر کہ ہم یوں نہیں کرتے ہم یوں نہیں کرتے ہم وٹسپ نہیں کرتے ہم ایس ایس نہیں کرتے اور ادھر سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے آپ کو پس نہیں آتے اس طرح یہاں پر بڑا رجحان ہے نا یہ فیس بک کا اینڈ سوان لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر میں بھی آپ کو کوئی ویب سائیڈ دے دوں نا یا کوئی ویب سائیڈ دے دے جو آپ سے پیسے مانگ لیں کیونکہ نیت کبھی بھی خراب ہو سکتی کسی کی نا کبھی بھی پاکل ہو سکتا تو اگر کوئی لالچ میں آجائے تو اگر آپ سے کوئی سو نہیں اگر آپ سے کوئی ایک یورو بھی مانگے تو آپ نے نہیں پیمنٹ کرنی یہ ہماری پولیسی میں ہی نہیں ہے ہم پیمنٹ کرتے ہی نہیں ہیں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر ٹکٹ کا خرچہ آجائے پروٹیکٹر کا آجائے میڈیکل کا آجائے انشورنس کا آجائے بیزہ فیس کا آجائے سب کے اوپر ہاں کر دوں گا اپنے ہاتھ سے لینا لیکن میں یہ ہاں نہیں کروں گا کہ کسی کو آپ یہاں سے بیٹھ کر سو یور یورو یا پچاس یورو یا تین سو یورو بھیجیں گے یہ میں آپ کو میں آلاو نہیں کروں گا آپ کو اور اگر آپ خود بھیجو گے تو مجھے لکھ کے دو گے سٹام پیپر کے اوپر کہ میں آپ کی مخالفت میں یہ کام کر رہا ہوں آپ کی شدید نرازگی میں یہ کام کر رہا ہوں آپ کی آپ کی بات نام مان کر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہے جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ آپ کا اپنا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ٹائپ کر لیا صوفی ٹیکس ٹیلنٹ ڈاٹ ایل یو اور آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھل گئی ہے جب کھل گئی ہے تو آپ یہ دیکھئے سرچ فور جوب بائی بائی ایکٹیوٹیز سیکٹرز کمرشل بھی کرنا ہے سیلز میں کرنا ہے آئی تی ٹیکلالوجی میں کرنا ہے مارکٹنگ میں کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمین ریسورس ہے کاؤنٹنگ سب سب ہے تو آپ یہاں پر اپنے فیلڈ کو اٹھا کر کے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور یہاں پر نیچے آکے آپ لیٹس جوب آفر بھی آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو نارمولی اٹھا کر کے جوب آفر ہے آپ کے بعد سمیٹ یور ریزیومی ہے ریکروٹرز ہے اس کے علاوہ آبار ایجنسیز ہے ہو وی آر ہے چھوڑ دیجئے جوب آفر پہ آجائیے جوب آفر پہ آجائیے جوب آفر پہ آجائے ہیں تو آپ کے سامنے جوب آفر کھل جاتی ہیں آپ اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں کی ورڈ کے ساتھ سرچ کر سکتے ہیں اور کی ورڈ اپنے سی وی میں � جھلیے گا کی ورڈ کے ساتھ دی کر سکتے ہیں آپ کی ورڈ آفر، یہ ایک کی ویڈ کے او پر جاناد کھل رہا ہے تو کی ورڈ بڈ بڈے ضروری ہوتا ہے ویسے کھلتے کچھ نہیں ہے تو یہاں پر اسسٹنٹ کمرشل چاہیے یہاں پر ریسپونسبل بغیرہ بغیرہ چاہیے یہاں پر چیف ایگزیکٹیف چاہیے یہاں پر ریسپسنس چاہیے یہاں پر ایجنٹ کال چینٹر چاہیے بغیرہ 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 اگین پھر کاسٹومر سربیسیس ریپرزنٹیٹیف چاہیے کاؤنسلر چاہیے دیکھیں ایک باتہ رکھئے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو قابل ہونا ضروری ہوتا ہے یا تو آپ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا سکلڈ برکر ہوتے ہیں یا کابل ہوتے ہیں کابل ہونا ضروری ہے نمبر بان نمبر ٹو انگلیش کو آپ اگنور نہیں کر سکتے نمبر وان کیونکہ آپ کو کوئی کام بھی کرنا ہے تو انگلیش تھوڑی بہت آپ کو سمجھ مینے چاہیے اس کے علاوہ فرنچ لینگویج جو ہے وہ انس ایریاز میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے آپ کو اس ویب سائٹ سے آئی ڈیا ہو رہا ہوگا کہ ایمن دو کہ میں نے انگلیش کھولا ہوا ہے مگر وہاں پر بھی آپ کو فرنچ کے طرقہ نظر آتا رہے گا گورنرس اسیسن چاہیے بیک آففیس اسیسن چاہیے امان لیجئے اچھا یہاں پر ایم سلیش ایف لکھا ہوئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد رکھے گا کہ ہر جوب میل فیمیل کے لیے ہوتی ہے اگر لکھیں یا نہ لکھیں میں بتاؤں ہوں کہ نہ بتاؤں آپ نے کیا ماننا ہے کہ میل فیمیل کے لیے دونوں کے لیے ہوتی ہے اور ایج ریمیٹ جو ہے وہ پچھ پن سال تک آپ مان سکتے ہیں بیک آفیس اسیسن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے انٹرم ہے لیکزمبر کے اندر ہی ہوگا اپلائے آن لائن میں نے یہاں پر کلک کر دیا انتہائی آسان ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو ریفرنس بتا رہے ہیں لکیشن بتا رہے ہیں بزنس ایڈیا بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹائپ آف کانٹریکٹ بتا رہے ہیں بارہ مہینے کا ہے کمپنی ڈسکرپشن بتا رہے ہیں اس علاوہ جوب ڈسکرپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈیوٹیز بتائی جا رہے ہیں آپ نے وہ بھی پڑھ لیں اپلائے کرنے سے پہلے ریکوائیٹ پروفائل آپ کو پوچھی جا رہی ہے وہ آپ کو پوچھ لیا اور اس کے بعد آپ کو تمام چیزیں انہوں نے بتا دی سیلری بتا دی آپ کو انہوں نے تیرہ مند بیسک 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 بتا دی ہے ایٹین میلز واؤچر بتا دی ہے جو کچھ بھی ہے انہوں نے آپ کو پورا بتا دی ہے اس کے بعد آپ نے اپلائے فور ڈس جاپ کرنا ہے کیا کرنا ہے نیم ڈال دیجئے اپنا ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے فرسٹ نیم ڈال دیجئے ای میل ایڈریس ڈال دیجئے یور ریزیو میں اٹیچ کر دیجئے اور اس کے بعد جو ہے کلک کر دیجئے کوئی مشکل ہے یہ آخری پروسس ہے نا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا آپ نے اپلائے کر دیا اور اپنی selected jobs پر اپلائے کیجئے پھر آپ نے اپلائے کر دیا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ کے پاس response آئے گا تو وہاں سے بات شروع ہوگی جب response آئے گا تو یہ جو ریکروٹر ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ دے دیجئے یہ کوئیسینئر بھر دیجئے ٹھیک ہے آپ یہ ہمارا جو سی وی ہے جو ہم نے کمپنی ریزائن کیا ہوتا ہے الگ الگ کر کے بھرنا ہوتا ہے وہ بھر دیجئے اب اگر ہمارے پاس آپ ہیں تو یہ ہم کر رہے ہیں مطلب کام ہم کر رہے ہیں جب وہ کہیں گے نا کر دیجئے تو کرنے والے ہم ہیں ہم کریں گے وہ آپ نہیں کریں گے کوئسے نہیں کر弄ئے ښoped کوئسنگ سابقا ہوں یا پی پی پر فائل کرنا ہو یا پر فورمیں بھروانے ہو یا فائلنگ کرنی ہو seekingregion ویزا دنان کو پر فائلنگ کرنی ہو یا فائلنگ کرنی ہو ویزا کی فارم بھرنے ہو یا جمع کروانے ہو یا آپ کو اسسچ کرنا ہو گورنمنٹ کے ساتھ عالے عن85 Tang đل کرنے ہیں گورنمنٹ آف لیگ زمبر گورنمنٹ آف پاکستان تو وہ تمام کے تمام کام ہم کرتے ہیں کچھ چضی آپ کو اکانچ کرنی ہوتا ہے وہ ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے کہاں سے کیجز ملے گی چاہے وہ آپ کا جو بھی ڈاکومنٹ گورنمنٹ کے ریکوائر ہوتے ہیں پروٹیکٹر ہوتا ہے پولی سیٹیفیکٹ ہوتا ہے اینو سیز ہوتے ہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارا کام ہوگا لیکن اگر آپ خود کریں گے تو پھر آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا یہ نہ ہو کہ آپ ہمارے آفس میں کاؤنٹر پر ہی بس فون کرتے رہیں کہ جی وہ یہ کہہ دیا وہ تو یہ کہہ دیا تو کاؤنٹر والے کتنا آپ کو فالو کروائیں گے آپ کو آپ کو یہی بولیں گے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے یا سر صاحب کاؤنسلنگ بکروا لیجئے یہی بول سکتے ہیں اور کیا بولیں گے جس بات پر آپ کو نرازگی بھی آ سکتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یا تو انسان خود کام کرتا ہے یا تو آفس سے کرواتا ہے تیتر بٹیر کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لو آؤٹسائیڈر بات کر رہے ہوتے ہیں آؤٹسائیڈر کے طور پر اپلائے کر رہے ہیں آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے فائدہ ہو جائے گا یا بچ جاؤں گا یا بٹا بر جو بھی آپ کا منصوبہ باندی ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں ہم سے آپ امید رکھیں کہ ہم ایمانداری سے کریں اور ہمیں بھی یہ امید دیں کہ آپ ایمانداری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایمانداری بہت ضروری ہے لہذا سنسیرٹی بہت ضروری ہے آپ ہم سے سنسیر ہوں گے آپ کی توقع ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ سنسیر ہوں تو بھی ہوں گے یہ دو سائٹ سے ہوتا ہے ایک سائٹ سے کبھی نہیں ہوتا ہی کہنا آپ اپنا ہاتھ چھپا کر کے مجھے کہیں کہ تالی مارو میرے ایک حادث کے ساتھ میں نہیں مار پاؤں گا تالی تب بجے گی جب آپ بھی ہاتھ آگے بڑھاؤ گے اور ہمارا ہاتھ آگے آئے گا تو آپ کو آواز آئے گی ویسے آپ کو آواز آنی نہیں آپ کے اتنا آواز نہیں آتی مجھے آواز نہیں آگی پھر آپ کو لہذا اگر آواز لانے چاہتے ہو گھن گھرچ کے ساتھ آپ کو کام کرنا چاہتے ہو سنسیرٹی بہت ضروری ہے نیت بہت ضروری اچھا رکھنا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اپلائے کریں گے کوشش کریں گے حمد کریں گے محنت کریں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ